ابو محجن سقف رضی اللہ تعالیٰ شراب پیتے تھے صحابہ بشر تھے نبی نہیں تھے معصوم نہیں تھے ہم سے بھی خطائیں ہوئیں لیکن اللہ نے وعدہ کیا کلن وعد اللہ الحسنہ میں نے تیرے تمام صحابہ کو بخش دیا جنت دے دی بس لیالا ہم کسی صحابی پر تنقید نہیں کر سکتے ادراز نہیں کر سکتے کہ اللہ نے معاف کر دیا شراب کی عادت تھی ہر دفعہ کھوڑے کھاتے پھر پیتے کھوڑے کھاتے اور جنگ میں شریک ہیں ان کو خیر نہیں بھیجا میدان جہاد میں شاب پی رہے ہیں کھوڑے کھا رہے ہیں آخر صحابہ نے وہاں پاس لے فادسیہ میں پہنچ کے تنگ آگا کہ اس کو جیل میں ڈاو اس کو بند کرو جب تک توبہ نہیں کرتا اس کو نہیں چھوڑوں گا فادسیہ کی جنگ نے ایران کا فیصلہ کیا جنگ نو دن چلیے نو دن ایک جنگ کا دن ہے اور روم ایرانیوں نے صحابہ کو اکھاڑ دیا اور یہ اکھاڑ تو یہ پیچھے آ رہے ہیں تو یہ دروازے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے قدم اکھاڑ رہے ہیں یہ بے ماہی بے آ بے آپ مچھلی پانی کے بغیر تڑپ رہے کیا کرو کیا کرو اتنے میں حضرت سلمہ گزری حسنہ بن حیرسہ کی بیگم تھی ان کی جہادت کے بعد ان سے نکاہ کیا ساد من ابی وقاس نے کہنے کہ سلمہ سلمہ میں میری بیڑیاں کھول دے یہ تروازہ کھول دے مجھے ساد کا بھوڑا دے دے فنوار اس کے ادھال دے دے میں اگر شہید ہو گیا تو ان سب کی جان چھوڑ جائے گی مجھ سے اور اگر میں بچ کے آگیا تو یہی آکے بیڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤں گا وہ کہنے کہ میں تو نہیں کرتی ساد کو پڑا چلا تو مجھے سزا دیں گے نراد وہ چل پڑی دے کفا حزنا ان تتقیل خیل بالقناہ وہ اترکو مشدودن علیہ وفع کیا میرے طبقے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ حق و باطل دکرار ہیں اور میں بیڑیوں میں بندہ ہوا گٹھاؤں تو اس پر وہ نرم ہو گی واپس ہی دروازہ کھول دیا اور اساد کو گھوڑا بھی دے دیا دروازہ بھی دے دیا انہیں ایفنا موں چھپایا اور ایک طرف سے جو حملہ کیا اکل لشکر کی تعداد سنو صحابہ تھے تیس ہزار اور ایرانی تھے تین لاکھ تین لاکھ تیس ہزار میں ایک آدمی کیا کرے گا ایک آدمی کیا کرے گا وہ نظر کیسے آئے گا لیکن بیا جس کو چاہے سوہاگن ہوئی ہے کالی کو دیکھ لیں نکوری کو دیکھ لیں بیا جس کو چاہے سوہاگن ہوئی ہے پتہ نہیں کونسی خوبی ابو مہجن کی میرے رب کو پسند تھی شراب پینے کے باوجود ہم نے سیکھا نہیں کمیوں میں سے خوبیاں ڈھونڈنا ہم نے سیکھا ہے خوبیوں میں سے کمیاں ڈھونڈنا خوبیوں میں سے کمیاں نکالنا ایک طرف سے جو تھملہ کیا ہے کھلبلی مچ گئی کھلبلی جدر ایرانیوں کا دباؤ دیکھتے وہاں شیر کی طرح چھپٹتے اکیلے آدمی نے ایرانیوں کے دباؤ کو روک دیا یا تک کہ رب ذل جلال کی قسم سارے لشکر میں ایسے بجلی کے طرح بات پھیل گئی اللہ نے فرشتہ بھیج دیا اللہ نے فرشتہ بھیج دیا چرہ چھپا ہوا ہے نظر نہیں آرہا اور رفتار بجلی ہے آواز میں کڑک ہے تلوار میں تیزی ہے کارٹ بے خطا ہے کون ہے فرشتہ کون ہے فرشتہ کیونکہ جدر جاتے تھے کائی کی طرف دشمن چھڑ جاتا تھا اکیلے شخص نے تین لاکھ کے مجمع کو روکا روک کے پھر پیشے ہٹا ساتھ تیس آزار بھی ساتھ ہیں اور یہاں تک کہ ایرانی محلوب ہوتے چلے گئے اور صحابہ غالب ہوتے چلے گئے اس دن جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا لیکن شکست سے بچ گئے اور بغیر کسی نتیجے کے میدان میدان سے واپس لوٹے لیکن جنگ ختم ہونے سے پہلے پہلے گھوڑے کو نکالا ہاں ساتھ بن ابی وقاس بیمار تھے اور قلعے کی چھت پر تھے اور وہاں سے پرچیوں پر لکھ کر نیچے آرڈر بھیجتے سوار آرڈر آگے پہنچا تھا تو جب ایک تم وہ نمائع ہوئے حملوں میں تیس آدار جمعہ تین لاکھ میں وہ اتنے نمائع ہوئے کہ ساتھ کہنے لگے یہ کون ہے جدر جاتا ہے کھل بلی اچھا تھی ہے پاسا پلر دیتا ہے کہ لیکن یہ ہے گھوڑا تو میرا لگتا ہے لیکن وہ تو اسطبل میں کھڑا ہوئے پھر اور سے دیکھا کہ لگے ہیں یہ حملے کا انداز تو ابو مہجن کا لگتا ہے پر وہ تو قید میں پڑا ہوتا ہے یہ کون ہے سو مجھ رہے ہیں کچھ کچھ پہشان لیا گھوڑا تو میرا ہے میرے گھوڑے کی جو کتھان ہے یہ تو میرے گھوڑے جیسے اور حملے کا انداز ابو مہجن جیسے گھوڑا اسطبل میں ابو مہجن جیل میں تو یہ کون ہے شان کو جب لشکر چھوٹے اور حضرت سعید کے خیمے میں سارے سالاران جمع ہوئے تو سب نے کہا آشکست یقینی تھی اگر اللہ اپنے کسی بندے کو نہ بھیج دے تھا کدھ نہیں کون تھا ہمیں تو لگتا کوئی فرشتہ تھا ہمیں تو لگتا کوئی فرشتہ تھا یہ کہہ کر مجلس اختدام پذیر ہوئی ساد اپنے خیمے خلوت میں آئے تو بیگم سلمہ نے پوچھا آج میدان کی کیا کاروزاری ہے کہ بس آج تو عجب ہی ہوا ایک اللہ کے بندے میں آکر ساری کیم کا فانسہ پلڑ دیا تو تھوڑ دن چھوڑ رہے ہیں وہ کہیں لے گے بسے ایک بات بتاؤں اگر میرا گوڑا ادھر نہ ہوتا اور ابو مہجن جیل میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا گوڑا میرا ہے اور گوڑا آپ کا ہی تھا کہیں وہ کیسے کہ میں گزر رہی تھی دونوں فریاد کی میرا دل پسی جا میں نے نگال دیا ساد رضی اللہ تعالیٰ ایک دم آسو چھلک پڑھ تو بلو 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 ان کی بیڑیاں اپنے ہمہ سے کھولی ان کو گریہ آج کے بعد ابو مہجن تیروں پر کوئی سزا نہیں جا جو مرضی کا صحابہ کی زندگی پڑھو کیسے قدر کی اپنے ساتھیوں کی کیسے قدر کی اور ان سے ان کی استعدادوں کے مطابق کام لیا